بہت شکریہ آپ سب کا سب سے پہلے تو نائب نے جو میرے خلاف اپلیکیشن دی ہے کہ میری بیل جو ہے اس کو کینسل کیا جائے ایک سکرم جی کائنڈلی ان کو خاموش کرا دیں گے پلیز تو میں یہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جس شخص میں میری بیل کینسل کرنے کی نائب میں جو درخواست لکھی ہے میں اس اپنے ہمدرد کو نائب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ ہمدرد کون ہے میرا نائب میں اور قوم کو بھی وہ چہرہ دکھانا چاہتی ہوں کہ کس اکل مند نے وہ درخواست لکھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مریم ایسے عدالت میں آتی ہیں ایسے جاتی ہیں یہ کھاتی ہیں یہ پیتی ہیں ایسے سلام کرتی ہیں یہ بات کرتی ہیں تو مجھے اس درخواست کو جب میں نے پڑھا تو مجھے ایسے لگا جیسے بچے ڈر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا چہرہ اس شخص کا جس نے یہ درخواست لکھی ہے قوم کو دکھایا جانا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ اتنا انٹیلیجنٹ اور سوپر انٹیلیجنٹ انسان کون ہے جو اپنی درخواست کے ذریعے پوری قوم کو یہ بتا رہا ہے کہ مریم نے جو اپلیکیشن سبمٹ کی ہے جینرل فیض کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور اس کے جواب میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ مریم ایسے فیکٹس کو سامنے لا رہی ہے جو ان کے کیس کو اور پوری سازش کو ڈیمولش کرتا ہے لہٰذا مریم کو جیل میں ڈالا جائے اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا چہرہ قوم کو دکھایا جائے تاکہ ہم اس کو اکیس نہیں بائیس توپوں کی سلامی پیش کریں جی اور اب آپ مجھے چاہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے درخواست دینے والوں کو بھی پتا ہونا چاہیے جو جو بھی اس درخواست کے پیچھے اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر یہ مجھے درانے کیلئے ہے تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے میں نہ آپ کی گرفتاری سے ڈرتی ہوں نہ آپ کے جالی مقدمے سے ڈرتی ہوں نہ آپ کے جالی کیسز سے ڈرتی ہوں نہ میں ناب سے ڈرتی ہوں اور یہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے مجھے ڈڑا لیں گے تو ان کی بھول ہے بلکل انشاءاللہ تعالی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کریں مجھے گرفتار کریں میری بیل کینسل تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ آپ سچ سے کتنا ڈرتے ہیں جس شخص کی یہاں بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب نہ وہ آئینی وزیر آزم ہے نہ وہ منتخب وزیر آزم ہے بلکہ وہ ایک ایسے شخص ہیں جو نواز شریف کے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کر آج وزیر آزم کی کرسی پہ کابز ہے اس کو کابز کہیں گے اس کو سیلیکٹڈ کہیں گے لیکن آپ اس کو نہ آئینی وزیر آزم کہہ سکتے ہیں نہ منتخب وزیر آزم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس نہ منڈیٹ ہے عوام کا نہ ان کے پاس عوام کا ووٹ ہے نہ ان کی کوئی اخلاقی حیثیت ہے نہ ان کی کوئی آئینی حیثیت ہے ہاں ایک شخص جو کہ وزیر آزم کی کرسی پہ کابز ہے وہ بجائے اس کے آئین اور قانون کے تحت معاملات کو چلاتا ہو وہ جادو، ٹونا، جھاڑ، پھونک، حساب کتاب کے ذریعے ملک کو چلا رہا ہے بائیس کروڑ کے ملک کو وہ چلا رہا ہے اور جس ملک میں اہم ترین تقرریاں ان تقرریوں کی میں بات کر رہی ہوں جن کا پاکستان کی سلامتی سے ڈائریکٹ تعلق ہے جو شخص ان ملک کی اہم ترین تقرریاں جو ہے وہ جادو ٹونے سے کرتا ہو جنات بجائے وزیر آزم کے جنات وہ تقرریاں کرتے ہوں جنات ٹائمنگ سٹیک کرتے ہوں یا پھر وہ جس کو توتہ فال کہتے ہیں وہ نکال کے کرتے ہوں تو پھر اس ملک کا دنیا میں تماشا بننا جس طرح اب بنا ہے اداروں کا تماشا بننا پھر اس میں ہمیں کوئی میرے خلص میں کوئی حیرانگی کی اچمبے کی بات نہیں ہے اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر وہ اتنا ہی ان کا جادو ٹونہ سکسیسفل ہے حساب کتاب سکسیسفل ہے وہ جو جنتر منتر جس کو کہتے ہیں وہ سکسیسفل ہے تو وہ عوام کی بھلائی کے لیے کیوں استعمال نہیں ہوتا وہ جو جنات کی اسسٹنس ہے یا جنتر منتر جو ہیں وہ صرف اہم ترین تقرریاں کرنے کے لیے ہی کیوں استعمال ہوتے ہیں وہ اس چیز کے لیے استعمال کیوں نہیں ہوتے کہ عوام سے مہنگائی کا بوجھ کم کیا جائے عوام کا اگر اتنا ہی کامیاب ہے وہ طریقہ کار تو وہ پھر آٹا سستہ کرو اس سے اس سے چینی سستی کرو اس سے پیٹرل سستہ کرو اس سے ڈیزل سستہ کرو اس سے اپنی کار کردگی کو بہتر بناو تو بات یہ ہے کہ یہ نہ اپنے آئینی اختیارات کے استعمال کا مسئلہ ہے نہ یہ وزیر آزم کے اختیارات کے استعمال کا مسئلہ ہے نہ یہ کسی جمہوریت کا مسئلہ ہے نہ کسی جمہوری اصول کا مسئلہ ہے نہ ہی یہ کوئی آئینی کردار کا مسئلہ ہے یہ اپنی ذات کو اور اپنی حکومت کو چند دن اور محلت دینے کا نسخہ ہے سمجھ نہیں آرہی پوری قوم کو سمجھ نہیں آرہی کہ آپ نے پورے ملک کو ایڈا گرائنڈنگ ہالٹ آپ لے آئے ہیں پورا ملک اس وقت بند ہے اداروں کا ملک کا تماشا بن چکا ہے صرف اس لیے کہ ایک شخص کو آپ نے ریٹین کرنا ہے کیونکہ وہ آپ کی حکومت چلاتا ہے وہ آپ کی اپوننس کو کے لیے اکھار پچھار کرتا ہے تو سمجھ نہیں آرہی کہ ایسا کیا معاملہ درپیش آ گیا کیا قوم کو آپ نے بے وکوف سمجھ رکھا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ان حرکات اور سکنات کا قوم کو علم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بات کیا ہے اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کل پڑھ رہی تھے کہ وزیراعظم قائنی حق ہوتا ہے اختیار ہوتا ہے آج آپ کو ووٹ کو عزت دو یاد آگئی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو نواز شریف بننے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے اس طرح کی جو سٹیٹس ہے وہ اچیف کرنے کے لیے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے کے لیے آپ کو جیلیں برداشت کرنی پڑتی ہیں آپ کو میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا کہنا پڑتا ہے اور پھر اس پر قائم رہنا پڑتا ہے آپ کو اٹک کلے میں جانا پڑتا ہے آپ کو جلا وطنی برداشت کرنی پڑتی ہے آپ کو جھوٹے کیسز برداشت کرنے پڑتے ہیں آپ کو جھوٹی سزائیں برداشت کرنی پڑتی ہیں آپ کو جیلوں میں جانا پڑتا ہے آپ کو ہیملییشن برداشت کرنی پڑتی ہے آپ کو اپنی بیٹی کو جیل میں جاتا ہوا کسی بے گناہ بیٹی کو جاتا ہوا دیکھنا پڑتا ہے تو آپ عمران خان صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کی سیاسی پہچان کیا ہے ان کی سیاسی تشخص کیا ہے ان کا سیاسی تشخص اور ان کی سیاسی پہچان اور ان کا سیاسی تعرف جو ہے وہ ہے منتخب حکومت کے خلاف سازش کرنا منتخب حکومت اور منتخب وزیراعظم کے آفس کے بار ایک سو چوبیس کتنے دن ایک سو بیس دن کا دھرنا دینا ایک سو چوبیس دن کا دھرنا دینا اور کہنا کہ وزیراعظم کو میں گلے سے گسید کر نکالوں گا اور لوگوں کو یہ بتانا کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے اور اس کے بعد نواز شریف کے منڈیٹ کو چھیننا اور اس پر قابض ہو جانا عوام کے اختیار کے اوپر ووٹ کی حرمت کو پاؤں کے نیچے کچل کے آنا عوام کے ووٹ کی پرچی کو پاؤں کے نیچے کچل کے آنا سازش کرنا آپ کی تو پہچان یہ ہے آپ کو ان تاریخی کرزوں کے باوجود پاکستان میں ایک اینٹ ایک پروجیکٹ نہ لگانے کا جواب دینا پڑے گا آپ کو پاکستان میں بائیس کروڑ عوام کے اوپر مہنگائی لا قانونیت کا عذاب لانے کا جواب آپ کو دینا پڑے گا آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ اس ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ کو پوری دنیا میں پاکستان کو رسوا کرنے کا بدنام کرنے کا جواب آپ کو دینا پڑے گا اس کے ذمہ دار آپ ہیں کہ یہ اگر اپنے آپ کو حکومت اپنی بچانے کیلئے ہو رہا ہے اور اگر آپ کی ٹائمنگ اوپر نیچے ہو رہی ہے کیونکہ جنات کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ کا حساب کتاب کچھ کہہ رہے ہیں تو ایسے لوگوں پہ سمجھ نہیں آتی کہ انسان ہسے یا روئے کہ یہ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے یہ بائیس کروڑ عوام کا ملک ہے اور بائیس کروڑ عوام کی قسمت کا فیصلہ اس ملک کے اندر جو سب سے زیادہ وائٹل اور امپورٹن فیصلے ہیں اگر وہ اس قسم کی طریقوں سے ہوں گے تو اس ملک کا اللہ حافظ ہے